بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جانوروں میں ہونے والی اور بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے اس کا نام ہے جی کٹوسیز اس بیماری کو کہتے ہیں جی کٹوسیز اکثر بچہ دینے کے بعد زیادہ دودھ دینے کی وجہ سے جانور کی انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اگر وہ انرجی جو اس کو ریکوائرمنٹ ہے وہ خراب سے حاصل نہ کرے تو جانور کے جسمیں جو موجود چربی یا فیٹ وہ جانور استعمال کرتا ہے انرجی کے طور پر اور اس کے نتیجے میں جانور کے جسم میں کٹونز باڈیز بنتی ہیں اگر اس جانور کی انرجی پوری نہ ہو تو جانور کے اندر بننے والی کٹون باڈیز کی وجہ سے جانور کٹوسیز کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کٹوسیز کی وجہ سے جانور کے دودھ میں خاطر خواق کمی ہوتی ہے ایک ریسرچ کے مطابق کٹوسیز سے پیدا ہونے والی بیٹا ہائیڈروکسی بیٹیرک ایسیڈ جو کے کٹون باڈیز ہے اس کا نارمل لیول 0.1 میلی مول پر لیٹر بڑھ جانا ہے جانور میں آدھا کلو دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جانا ہوتا ہے یعنی کہ اگر 0.1 میلی مول جو اس کا نارمل لیول ہے پر لیٹر اگر بڑھ جائے جانور میں آدھا کلو دودھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جانور کے وزن میں بھی کمی آتی ہے اس کے علاوہ جانور میں ساڑو لنگڑا پن بچہ دانی کی سوزش بچہ دینے کے بعد ہی ہیٹ میں نہ آنے جیسے امراض کی شراب بڑھ جاتی ہے جانور میں جانور سے ہر سال بچہ لینے کا حد اور اچھی دودھ کی پیداوار حانسل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کٹوسیز کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے ایک سب کلینیکل اور ایک کلینیکل سب کلینیکل کٹوسیز جو ہے اس میں جانور کے سائن اینڈ سمٹمز شو نہیں ہوتے اس لیے اس کو ڈائیگنوز کرنا مشکل ہوتے ہیں اس کے لیے جانور کا بلڈ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے دوسری طرف کلینیکل کٹوسیز اس میں جانور کے سائن اینڈ سمٹمز شو ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو جو ڈائیگنوز کرنا آسان ہوتا ہے سب کلینیکل کٹوسز میں جب اس کے سائن این سمٹمز شو نہیں ہوتے تو ہم جانور کا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں بلڈ ٹیسٹ میں اگر تو ریپورٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ 1.2 سے کم آئے 1.2 سے کم آئے تو جانور نورمل ہے اگر وہ ویلیو 1.2 سے لے کر 2.9 کے درمیان آئے تو اس کو ہم سب کلینیکل کٹوسز کہتے ہیں اگر اس کی ویلیو جو بلڈ ٹیسٹ کی ویلیو ہے وہ 3.0 سے زیادہ ہے تو وہ کلینیکل کٹوسز ہوتی ہے کلینیکل کٹوسز میں جانور کے سائن این سمٹمز شو ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں اس کو ڈائیگنوز کرنا آسان ہوتا ہے اس کو ٹیٹمنٹ کے طور پر جب ہوتا ہے 1.2 سے بلڈ کی ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہو اس میں جانور کو کسی قسم کے جو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر 1.2 سے لے کر 2.9 تک ویلیو ہوا ہے ان کے درمیان 2.9 کے درمیان ویلیو ہوا ہے تو وہ سب کلینیکل کٹوسز ہوتی ہے اس میں جانور کو ٹریٹمنٹ کے طور پر پروپلین گلائکول جو ہے وہ 300 ایمل یعنی دیڑھ سو صبح اور دیڑھ سو شام اورلی دیں گے اس کے علاوہ جانور میں بائی پاس فیٹ کا ڈیشن کریں گے اور امپروو انرجی بیلنس اور فیڈ جو جانور کو ہم فیڈ دیتے ہیں اس میں انرجی کا لیول ہمیں امپروو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر 3.0 سے ویلیو زیادہ آئے گے اس میں ہم جانور کو ٹریٹمنٹ کے طور پر پروپلین گلائکول جو ہے وہ 400 ایمل دیں گے اس میں 200 ایمل صبح اور 200 ایمل شام کو اورلی دیں گے اس کے علاوہ جانور کو بائی پاس فیٹ کا ڈیشن کریں گے اور اس کے علاوہ جانور میں جو امپروو انرجی بیلنس آف انرجی ہے خوراک میں جو انرجی کا لیول ہے وہ امپروو کریں گے اس کے علاوہ جانور کو ڈیکسٹروز جو ڈریپ ہے وہ ہم آئی وی کریں گے یعنی کہ 40% ڈیکسٹروز جو ہے وہ ایک ہزار ایمل جو ہے وہ ہم اس کو آئی وی کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پری ڈیپ ٹو ایکس انجیکشن ہے تو وہ بھی دس سی سی لگا دیں جانور کو یہ جو پیٹوسیز کی بیماری ہے یہ ڈیری اینیمل میں یہ ایک کرٹیکل بیماری ہے یہ ڈیری اینیمل میں جانور کے فیچر کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایک اینیمل فیچر میں کیا جانور کی پروڈکشن کیا ہوگی دودھ کی جانور کیا ہمیں جانور پرفارم کیا کرے گا جتنے بھی آپ کے فریش اینیمل ہیں ان کو آپ ان کے جو فریش اینیمل ہے تو جانور جب پاسٹوریٹ ہو کے آ جاتا ہے جانور جب بچہ دے دیتا ہے اس کے پانچ میں اور گیار میں دن جانور کا جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ لازمی کروائے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی جو ٹیسٹ کی بیلیو ہے بلڈ کی وہ اگر 1.2 سے لے کے 2.9 کے درمیان ہے تو اس میں سب کلینکل کٹوسیس ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں اس کے علاوہ اگر 3.0 سے زیادہ ہے تو جانور میں کلینکل کٹوسیس ہے تو اس کے مطابق آپ جانور کا علاج کریں آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا مارچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی